دیکھئے یہ جو ماحول چل رہا ہے کرونا وائرس کا جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کی عوام بہت ہی زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور ہر امیر ہر غریب ہر چھوٹا ہر بڑا اس وجہ سے جو ہے پریشان ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈان لگا ہوا ہے اور اس لوگ ڈان کی وجہ سے بہت سارے جو ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ یہ حالات کی مجبوری ہے انسان کو اس وقت ان کیفیات سے گزرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے سامنے بالکل عید ہے اور عید کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے بھائی حضرات بھی بعض ہماری بہنیں عید کی شاپنگ کے لیے بہت بیچین ہیں کہ کب دکان کھولے اور کب ہم شاپنگ سنٹر پہنچ جائیں اور کب ہم اپنی عید کی خوشیاں سمیٹ لیں لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے فی الوقت ہمارا ملک فی الوقت ہمارے سارے ہندوستانی بھائی ایک بہت ہی بڑی تکالیف سے مسائب سے آلام سے گزر رہے ہیں کئی ہزار لوگ دواخانوں میں شریک ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور بڑے بڑے لوگ چھوٹے لوگ سب مسیبتوں میں پریشانیوں میں فسے ہوئے ہیں رنج و علم آفات اور بلیات میں فسے ہوئے ہیں ایسے وقت میں ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے والوں کو مرنے دے مسیبت والوں کو مسیبت میں رکھے اور اپنی خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کریں نہیں یہ وقت ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو کندے سے کندھا لگا کر مسیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں ان مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ان مسائل میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں آج بھی لاکھوں کروڑوں خریب مفلس بیچارہ لوگ جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس نوکریہ نہیں ہے ملازمت نہیں ہے لوگڈان کی وجہ سے بیچارے پریشان حال ہیں اور ہم اگر ان مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کے گھروں میں چولہ سلگانے کے بجائے ان کے پیٹ میں دو نوالے ہم پہنچانے کے بجائے اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی اور ہم اپنی لیے عید کی شاپنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوئی اسی تعلیم نہیں دی ہے اسلام ہمدردی کا مذہب ہے اسلام محبت اور اخوت اور بھائیچارگی کا مذہب ہے یہ مسئبت کا وقت ہے اس وقت ہر مسلمان ہر ہندو کو ہر سکھ کو ہر عیسائی کو کندے سے کندہ لگا کر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اگر میرے بھائی اس وقت بھی اگر ہم اپنی انسانیت کا درس دنیا کو نہیں دیں گے انسانیت اگر ہم جو ہے انسانیت کا دامن اگر ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو پھر بتائیں ہم کب اپنی جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے کب ہم انسانیت کے پیغام کو عام کریں گے اس لئے بالخصوص میں اپنی بہنوں سے خواہش کرتا ہوں خدارہ اس عید میں ہم نئے کپڑے ہرگز نہیں پہنیں گے کیوں نہیں پہنیں گے کیونکہ یہاں ہماری آخری عید تھوڑی ہے اللہ کے فضل سے ہمیں اور عیدیں دیکھنا ہے اور عیدیں دیکھنا ہے اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں سینکڑو عیدیں عطا کرے ہم ضرور دیکھیں گے اب تک کی ہر عید ہم پہنتے آئے ہیں اور ہر عید آئندہ کی پہنیں گے لیکن اس بار ہمارا ملک بڑے ہی مصیبت والے حالات سے گزر رہا ہے اور آج کی تاریخ میں سترہ رمضان المبارک شریف اصحاب بدر کے ہم یاد میں گزر رہے ہیں اور ادھر پلٹ کر جب ہم اپنے ملک کی حالات پر نظر دالتے ہیں تو کموں بے ساڑھے چار ہزار کووٹ پوزیٹیف کیسز آج ہمارے پاس آئے ہیں جو آج کی تاریخ اب تک کی تاریخ کے سب سے ہائیسٹ کیسز ہمارے ملک میں آئے ہیں مہاراسترہ گجرات یوپی ڈلی کا انسان ہندوستانی بھائی اور بہنے بچے بوڑے جوان مسیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خود ہمارے ہیدر آباد میں آج جو ہے کموں بیش اسی کیس انیاسی کیس آج ہمارے پاس آئے ہیں ایسے وقت میں اتنے برے حالات میں جہاں ہم کو جو ہے ہاں کیسے شاپنگ کرنا صدرے گا کیسے ہم شوق کو پسند کریں گے کیسے ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بتہوی تعلیمات کو بھول جائیں گے اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں میری بہنوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس بار ہم اپنے نفس کا شوق مکمل نہیں کریں گے اس بار ہم مصیبت زدہ غم زدہ پریشان حال افسردہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ تمہارے غم میں تم تنہا نہیں ہیں بلکہ ہم اس مصیبت میں تمہارے کندے سے کندہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اب دوسری بات رہی کئی ہمارے بھائی مسئلے پوچھتے ہیں فون کر کے پوچھتے ہیں اور جو ہے چیٹنگ کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ نماز عید کا کیا ہوگا نماز عید کا کیا ہوگا دیکھئے ہمارے علماء اکرام مفتیان عزام اس معاملے میں ہم کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ نماز عید ہم عید گاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم نماز عید نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے نماز شکرانہ ادا کریں گے یا پھر نماز اشراق ادا کریں گے دیکھئے نماز شکرہ ادا کریں گے اللہ رب العزت نے اتنے مصیبت کے ماحول میں بھی برابر اپنے بندوں کو اللہ کھانا دے رہا ہے رزق دے رہا ہے سانس دے رہا ہے اتنے وبا کے دور میں بھی اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے تو ہم نماز شکرانہ ادا کریں گے اور اب رہی تیسری بات کہ یہ وقت ماہ رمضان البارک شریف یہ رمضان اپنے اندر رحمتوں کو برکتوں کو مغفرتوں کو لے کر آیا ہے میرے آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطار کے وقت سہری کے وقت اور تراوی کے بعد کی دعا رد نہیں کی جاتی اور آج ضروری ہے کہ اس برے کٹھن وقت میں ہر ہر انسان جب افطاری کے دستر پر بیٹھے جب سہری کے دستر پر بیٹھے جب نماز تراوی سے فارغ ہو تو پورے ملک ہندوستان اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے خصوصی طور پر دعا کریں اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میں اسے دور کو پالو کہ جب تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے مصیبت ہی مصیبت ہے پریشانی پریشانی ہے ہر طرف سے تم مایوس ہو چکے ہو تو پھر تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو تمہارا رب تمہاری دعاوں کو سننے والا ہے تمہارا رب تمہاری دعاوں کو خبول کرنے والا ہے تمہارا رب تم کو خوش خبری عطا کرے گا ضرور تم اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے ہر بڑھوں سے ہر جوان سے ہر بچے سے ہر مرد سے ہر عورت سے یہ آپ کا بھائی احمد نقشبندی ریکویسٹ کرتا ہے گزارش کرتا ہے خدا را سہر و افطار اور تراوی کے بعد خصوصی طور پر دعا تلاوت خوران کے بعد ہر نماز کے بعد ذکر و اسکار کے بعد دعا کرے کہ پورے ہندوستان سے پوری دنیا سے یہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے اپنے گھروں میں اپنے بوڑھوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال رکھئے اور اب تو اب اور زیادہ پابندیاں اور اور زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اب گلی گلی کوچے کوچے میں یہ بیماری پھیل رہی ہے یہ وبا عام ہو رہی ہے لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے بوڑھوں کو اپنے جوانوں کو گھروں میں بٹھائیں اور اس وبا سے بچنے کی کوشش کریں